اکیوریس والوں کے لیے اس وقت جو ہے وہ تو زندگی سکون میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے بڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رحمتوں کی وارش کی ہے کافی سٹرگلنگ رہی ہے آپ کی زندگی میں دباؤ رہا ہے پریشر رہا ہے مگر آپ کی بار اس پوزیشن میں اس ویک میں آپ کے اوپر وہ پریشر ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ آپ دباؤ سے ہٹ جائیں گے دباؤ آپ کے اوپر نہیں ہوگا اور اگر ہم آپ کے بزنس یا جوب سے ریلیٹڈ بات کریں تو اس وقت آپ کو مشورے کی ضرورت ہے آپ اپنی کام میں اپنے معاملات میں جس بھی پوزیشن میں ہیں آپ کو بڑوں سے ضرور مشورہ لینا چاہیے اگر آپ مشورہ لیں گے تو آپ کی کئی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کئی معاملات جو آپ کے فسے ہوئے ہیں وہ کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور اگر آپ مشورہ نہیں لیتے تو آپ کو پھر نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کسی بھی آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہو آپ کے گھر میں ہو پیرنٹس میں ہو یا آپ کے بزرگوں میں سے ہو تو ان کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ لیں تاکہ آپ کے بزنس اور جو سے ریلیٹڈ کام کافی حد تک بہتر اگر آپ اپنی جو میں بھی ہیں تو آپ اپنے سینئرز کے پاس جائیں جہاں آپ کے ساتھ کچھ جو مسلم سائل چاہ رہے ہیں جو آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں آپ کی انوائرمنٹ میں تو اگر آپ اپنے سینئرز کے پاس جا کے اپنے معاملات کو مشورے سے کریں گے تو جہاں آپ کو پرابلمز یا مشکلیں ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گی اور حالات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے بزنس سے ریلیٹڈ اور جوب سے ریلیٹڈ اور اگر ہم آپ کی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے تو صحت کا جو آپ کا ایشو ہے اس میں آپ سی فوڈز کا یوز کریں یعنی کہ ایسی چیزیں جو پانی سے ریلیٹڈ ہوں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں سی فوڈز میں مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پروٹین پروٹین کا اگر آپ یوزج کرتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو اس میں فائدہ ہوگا اور اگر آپ چاولوں کا استعمال کریں گے تو چاول بھی آپ کی صحت کو اس وقت فائدہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی کہ آپ کی صحت کے لیے سیوٹیبل نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم آپ کی میریڈ لائف کے بارے میں بات کریں تو میریڈ لائف میں آپ کو اس وقت مچورٹی دکھانا ہوگی جو باتیں آپ اپنے شریک حیات یا آپ کی جو آپ کے لاب افیرز میں جو باتیں چل رہی ہیں ان میں کسی دوسرے بندے کی انٹرفیرنس آپ کو ختم کرنا پڑے گی جب آپ انٹرفیرنس ختم کریں گے تو آپ کے حالات آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی بندہ جو یا تو دھکے سے آپ کی زندگی میں اگر آ رہا ہے یا آپ خود شامل کر رہے ہیں یا پارٹنر میں سے کوئی بھی شامل کر رہا ہے اس کو اپنے لائف میں سے باہر نکالیں تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی ہو یا آپ کی لاب افیرز ہو یا آپ کے ریلیشنز ہو یہ سارے شعبے صرف اسی معاملے میں ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ آپ جو لوگ آپ کی زندگی کو انٹرفیر کرتے ہیں ان سے بچیں اور اگر ہم آپ کی ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ اس وقت آپ کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کی اور کافی تگو دو بھی ہیں اور اس تگو دو میں آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ آپ کو ان حالات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کیونکہ کچھ گھر کے پیرنٹس ہیں بزرگ ہیں جن کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر رہتی ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ بزرگوں کا کیا بنے گا ابھی کریں ٹریولنگ یا بعد میں کریں یہ اس طرح کی پوزیشن ابھی چال رہی ہے آگے جا کے دیکھا جائے گا آپ کی سٹارز کی پوزیشن کہاں جاتی ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ مل رہا ہے یا نہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا اس کا ابھی آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں اور اگر ہم آپ کی سٹڈی کی بات کریں تو سٹڈی آپ کی بہترین جا رہی ہے جو طالب علم یا جو لوگ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں وہ لوگ اس وقت دو دو چیزوں میں اپنا مائنڈ لے کے جا رہے ہیں یعنی کہ اب جس کام میں سٹڈی کے جس شعبے میں ہار ڈالتے ہیں علمیہ آپ کو کامیاب کر رہے ہیں اس لیے سٹڈی کا کوئی ایشو نہیں آ رہا آپ کے مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی سٹڈی کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ آئی کریمہ پڑھ سکتے ہیں فوٹی ون ٹائم عشاء کے بعد اور اپنے سٹار سے لیٹڈ آپ صدقہ دے سکتے ہیں ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہم آپ کے میسج کا جواب دے کہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں بعض کاتھ ہوتا ہے کہ کسی کے سٹار کی پوزیشن جو ہے وہ آسٹرالوجی سے دیکھی جاتی ہے بعض کاتھ علم العداس سے دیکھی جاتی ہے تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سٹار سے لیٹڈ یا روحانیہ سے لیٹڈ آپ ہم سے جو ہے وہ کارڈینیٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیں گے